موسیقی جتنے مرضی تجربات کر لیں نون لیگ ہی واپس آئے گی نواز شریف ہی باگ دور سمحا لیں گے جرہ دھمکا کر ڈرائی نہیں جا سکتا پارٹی ہدایت دے گی تو سامنے آ کر لڑوں گی طویل خاموشی کے بعد مریم نواز کی سیاست میں بھرپور واپسی کہا حکمرانوں پر خوف کا علم داری ہے ووٹ کو عزت دو اور وزیراعظم نواز شریف کا نعرہ بھی لگا دیا موسیقی مسلم لیگ نون کے دو نعرے ہیں ووٹ کو عزت دو اور وزیراعظم نواز شریف دنیا میں سستا ڈالر پاکستان میں ہر روز مہنگا ہونے لگا انٹر بینک میں اکتر پیسے اضافے کے بعد ایک سو انسٹ روپے تیرہ پیسے کا ہو گیا چار روز میں ڈالر کی قیمت چار روپے چانوے پیسے بڑھ گئی پاکستان سے ہوت منی واپس جا رہی ہے اس لئے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تھنڈا ہو رہا ہے سینئر موشی تجزیہ کار فاروق سلیم نے بجا بتا دی کھاٹے پر کھاٹا سرمایہ کاروں نے سر پکڑ لیے آج بھی دو سو بائیس ارب روپے کا چھٹکا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک ہزار ساسو سولہ پوائنٹس کی کمی شدید مندی کے باعث ٹریڈنگ روک نہ پڑ گئی کراچے کے شائکین کا آج آخرے تھے کل کراچے میں میچ ہوگا شائکین نہیں ہوں گے وزیراعلا سین مراد علی شاہ کا بڑا اعلان کہتے ہیں ہم میچز کروا رہے ہیں مزید رزق نہیں لے سکتے کرونا کے باعث پنجاب میں میڈیکل ایمجنسی نافذ تیاری صفر کٹس تقسیم ہوئی ناحفاظتی سامان کی فراہمی ہو سکی وزیراعظم کا قومی سلامتی کانسل کا ازلاس بلانے کا فیصلہ بلوجستان میں تعلیمی دارے 31 مارچ تک بند رہیں گے سکردو میں کرونا کا ایک اور مریض سامنے آ گیا ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 21 ہو گئی سکریننگ ٹھیک ہوتی تو کرونا کے مریض سامنے نہ آتے شہباز شریف نے پبلک ہیلت ایمجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کرونا ایشو پر بھی مجرمانہ رویہ رہا تو سنگین نتائج بھگت میں پڑیں گے وزیراعظم نے ابھی تک ایک بھی اجلاس بلانے کی زحمت نہیں کی مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم کے تحفظات درست ہیں آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف کہتے ہیں علاقہ ایم نوستحکام کا راستہ افغانستان سے ہو کر نکلتا ہے مشترکہ کوششوں اور تحمل سے چیلنجز پر کابو پایا جا سکتا ہے کرونا وارث کو کنٹرول کرنے کے لیے مطالقہ حکام کو تیاریاں کرنے کی ہدایت چرون پلاتو پر ریاض دینے کا الزام نیب نے جنگ اور جیو گروپ کے مالک میر شکیلو رحمان کو گرفتار کر لیا ترجمان جنگ گروپ کے مطابق میر شکیلو رحمان کو جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا دوسرے جانب نیب نے جنگ گروپ کے الزیمات کو منگھڑک اور بے بنیاد قرار دے دیا دی جی نیب لاہور کے خلاف سازشیں ناکام شہزاز سلیم کی ڈگری کے خلاف درخواست خارج سپریم کورٹ کے روپرو ہار ایڈوکیشن کمیشن نے ڈگری کے درست ہونے کی تصدیق کر دی تعلیم کے نام پر دھندے نہیں چلنے دیں گے مافیا نے کاروبار بنایا ہوا ہے فیسے دے دے کر والدین کی کمر ٹوٹ گئی سندھ ہائی کورٹ میں سمات کا دوران فازل جج کے ریمارکس نیجی سکول کو ٹوشن فیس کے علاوہ زائد فیس وصول کرنے سے روپ دیا سرکاری سکیم کے تحت جانے والے آزمین حج کا اعلان وزیر مذہبی امور نور الحقادری کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے حج درخواستیں کم موصول ہوئیں مسلسل تین سال سے ناکام ہونے والے بغیر قرآندازی حج پر جائیں گے تیارہ حادثے میں شہید وین کمانڈر نمان اکرم لاہور میں سپور دخوا مولانا تارک جمیل نے اسکری ٹین میں نماز جنازہ پڑھائی سزائیہ کی افسران اور جوانوں کے شرکت مارچ میں دسمبر کی سردی لاہور میں بادنوں کا شاندار سپل اسلام آباد اور آولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برفباری کراچی میں تھنڈی ہواوں کراچ ملک بشتر شہروں میں کل بھی بادل برسیں گے اور ہر جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے انقلابی شاعر حبیب جالب کو بچھڑے ستائیس برس پیٹ کہے بے باگ شاری سے اردو عدب کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا جتنے مرضی تجربات کر لیں نون لیگ ہی واپس آئے گی نواز شریف ہی باگ دور سمحا لیں گے جرا دھمکا کر ڈرائی نہیں جا سکتا پاٹی ہدایت دے گی تو سامنے آ کر لڑوں گی طویل خاموشی کے بعد مریم نواز کی سیاست میں بھرپور باپسی کہا حکمرانوں پر خوف کا عالم داری ہے ووٹ کو عزت دو اور وزیراعظم نواز شریف کا نعرہ بھی لگا دیا مسلم لیگ نون کے دو نعرے ہیں ووٹ کو عزت دو اور وزیراعظم نواز شریف دنیا میں سستا ڈالر پاکستان میں ہر روز مہنگا ہونے لگا انٹر بینک میں اکتر پیسے اضافے کے بعد ایک سو انسٹ روپے تیرہ پیسے کا ہو گیا چار روز میں ڈالر کی قیمت چار روپے چانوے پیسے بڑھ گئی پاکستان سے ہارٹ منی واپس جا رہی ہے اس لیے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تھنڈا ہو رہا ہے سینئر موشی تجزیہ کار فروخ سلیم نے وجہ بتا دی گھاٹے پر گھاٹا سرمایہ کاروں نے سر پکڑ لیے آج بھی دو سو بائیس ارب روپے کا جھٹکا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک ہزار ساسو سولہ پوائنٹس کی کمی شدید مندی کے باعث ٹریڈنگ روک نہ پڑ گئی کراچے کے شائکین کا آج آخرے دن کل کراچے میں میچ ہوگا شائکین نہیں ہوں گے وزیراعلا سین مراد علی شاہ کا بڑا اعلان کہتے ہیں ہم میچز کروا رہے ہیں مزید رزق نہیں لے سکتے کرونا کے باعث پنجاب میں میڈیکل ایمیجنسی نافذ تیاری صفر کٹس تقسیم ہوئی ناحفاظتی سامان کی فراہمی ہو سکی وزیراعظم کا قومی سلامتی کانسل کا ازلاس پلانے کا فیصلہ بلوجستان میں تعلیمی دارے 31 مارچ تک بند رہیں گے سکردو میں کرونا کا ایک اور مریض سامنے آ گیا ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 21 ہو گئی سکریننگ ٹھیک ہوتی تو کرونا کے مریض سامنے نہ آتے شہباز شریف نے پبلک ہیلت ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کرونا ایشو پر بھی مجرمانہ رویہ رہا تو سنگین نتائج بھوگت میں پڑیں گے وزیراعظم نے ابھی تک ایک بھی اجلاس بلانے کی زحمت نہیں کی مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم کے تحفظات درست ہیں آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف کہتے ہیں علاقہ ایمن و استحکام کا راستہ افغانستان سے ہو کر نکلتا ہے مشترکہ کوششوں اور تحمل سے چیلنجز پر کابو پایا جا سکتا ہے کرونا وارث کو کنٹرول کرنے کے لیے مطالقہ حکام کو تیاریاں کرنے کی ہدایت چرون پلاتو پر ریاض دینے کا الزام نیب نے جنگ اور جیو گروپ کے مالک میر شکیلو رحمان کو گرفتار کر لیا ترجمان جنگ گروپ کے مطابق میر شکیلو رحمان کو جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا دوسرے جانب نیب نے جنگ گروپ کے زیماعت کو منگھڑک اور بے بنیاد قرار دے دیا دی جی نیب لاہور کے خلاف سازشیں ناکام شہزاز سلیم کی ڈگری کے خلاف درخواست خارج سپریم کورٹ کے روبرو ہار ایڈوکیشن کمیشن نے ڈگری کے درست ہونے کی تصدیق کر دی تعلیم کے نام پر دھندے نہیں چلنے دیں گے مافیا نے کاروبار بنایا ہوا ہے فی سے دے دے کر والدین کی کمر ٹوٹ گئی سندھ ہائی کورٹ میں سمات کا دوران فازل جج کے ریمارکس نیجی سکول کو ٹیوشن فیس کے علاوہ زائد فیس وصول کرنے سے روک دیا سرکاری سکیم کے تحت جانے والے آزمین حج کا اعلان وزیر مذہبی امور نور الحقادری کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے حج درخواستیں کم موصول ہوئیں مسلسل تین سال سے ناکام ہونے والے بغیر قراندازی حج پر جائیں گے سیارہ حادثی میں شہید وین کمانڈر نمان اکرم لاہور میں سپوردخہ مولانا تارک جمیل نے اسکری ٹین میں نماز جنازہ پڑھائی فضائیہ کی افسران اور جوانوں کی شرکت مارچ میں دسمبر کی سردی لاہور میں باطنوں کا شاندار سپل اسلام آباد اور آولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برفباری کراچی میں تھنڈی ہواوں کراچ ملک بشتر شہروں میں کل بھی بادل برسیں گے اور ہر جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے انقلابی شائر حبیب جالب کو بچھڑے ستائیس پرس بیٹھ گئے بے باگ شاری سے اردو عدب کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا موسیقی